اللہ حافظ مقامات کتنے اتنے کنچے ہیں کہ نظر کی حد ختم ہو جاتی ہے لیکن ولی کا مقام نظر تک نہیں آتا تو وہ ولی کی شان اور مقام سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سیدنا نظام الدین اولیاء کے ہم اثر ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے تو سیدنا نظام الدین اولیاء نے فرمایا اپنے مرید کو حضرت امیر خسرو کو فرمایا کہ کبھی ان کی محفر میں بھی جایا کرو سبحان اللہ یہ واقعہ میں نے پہلے میں کئی بات سنا چکا ہوں لیکن کس وقت میرے ذہن سن کا نام نکل گیا ہے تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا حضرت امیر خسرو کو کہ کبھی ان کی محفر میں بھی جایا کرو بڑے مشہور ولی ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں امیر خسرو نے مرشد کا حکم مان کر اس ولی کی محفر میں حاضر ہوئے جب محفر مکمل ہوئی تو وہ جو ولی تھے جن کی خدمت میں حاضر ہوئے امیر خسرو وہ ولی نے فرمایا امیر خسرو کیسے آئے ہیں ان نے کہا حضرت میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ آپ کی محفر میں بھی حاضر ہوا کرو تو میں حاضر ہو گیا آپ نے فرمایا کہ خسرو کبھی تمہارے مرشد کو میں نے بارگاہ رسالت میں دیکھا نہیں ہماری وہاں اکثر حاضر ہی ہوتی ہے لیکن کبھی تیرے مرشد کو نہیں دیکھا وہاں اب سے حضرت امیر خسرو کو کہ دل پہ تھوڑا سا طبیعت میں ملال گزرا تھوڑی تریشانی ہوئی کہ یارب میں ان کو یہ بھی نہیں یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں پتا ہے کہ ولی حق ہے برحق ہے یہ اور ہے بھی بہت بڑے ولی اب میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ ان کی محفیل میں حاضر ہوں سو ان کی بات میں شک بھی نہیں ہے انکار میں ہم نہیں کر سکتا لیکن یہ بات میں کیسے مان ہوں کہ میرے مرشد حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ بات بھی ماننے میں نہیں ہاتی امیر خسرو صورت صاحب پریشانی کی حاضر میں واپس آگئے خادم عزام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا پوچھا خسرو پریشان کیوں کیا بات ہے یہ میں کہا حضور بس ایک بات سنی ہے وہ مجھے طبیعت پہ گران ہو جائی ہے پوچھا خسرو کیا بات انہوں نے کہا حضور بس میں ہے سمان سے اداع نہیں کرنا چاہتا آپ نے فمیش رہو ٹھیک ہے آپ نے فمیش ہے ان کی محفیل میں حاضر دیا کرو پھر سے فرمایا امیر خسرو تھوڑے تھوڑے سے ایسے بات دوبارہ ان کی محفیل میں حاضر ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ فرما دیا جب لوگوں سے یہ معاملات مکمل ہوئے میل جو قتم ہوا فرمایا خسرو میں اکثر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں لیکن تیرے مرشب کو کبھی نہیں وہاں دیکھا آپ پہ تھی ہوئی کیفیت تاری ہوئی آپ نے کہا بھر یہ کیا فرمانے اور میں یہ بات کیسے مانے ہمیر خسرو پیر واپس آئے خاندہ نظام الدین اولیاء نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا بات ہے بتاوا پھر انہوں نے بتانی پڑی بات کیونکہ دوبارہ ہو چکی تو اور اس کی حضور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی تیرے مرشد کو دیکھا نہیں بارگاہ رسالت میں حضر نظام الدین اولیاء نے فرمانا ہے کہ خسرو بیسا کرو پھر سے ان کی محفل میں جانا اور پھر وہ یہ بات کریں گے نا اگر یہی بات کہ تیرے بیر کو نہیں دیکھا تو تم یہ کہنا کہ حضور آپ مجھے بارگاہ رسالت میں لے جائیں آپ مجھے اس بارگاہ میں حاضر کر دیں اپنے مرشد کو میں خود ہی جھونڈوں گا انہوں نے لے کر مجھے آبنے جانا انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے خوش ہوگئے جب امیر خسرو دوبارہ حاضر ہوئے انہوں نے پھر فرما دیا خسرو کبھی تیرے پیر کو نہیں دیکھا انہوں نے کہا حضور بھی ایسا کریں کہ آپ مجھے بارگاہ رسالت میں لے جائیں اپنے پیر کو میں خود ہی جھونڈوں گا اب وہ بھی کیونکہ اللہ کے بہت بڑے محبوب تھے ولی تھے انہوں نے امیر خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھا ہاتھ مبارک رکھا بکت اور ایسی توجہ کی امیر خسرو ہوگئے بے ہوش اور روح پہنچ گئی بارگاہ رسالت میں روحانی طور پر حاضری کروا دی اسی وقت اب جب بارگاہ رسالت میں انہوں نے خسرو حاضر ہوئے دیکھا کے سامنے امام الانبیاء خادم المرسلین سبحان اللہ شمع رسالت سامنے تشریف اور بھا ہے اور سارے اولیاء زمان پروانے بلکے حضور کی طرف روح کی انہوں نے کر کے حاضر ہے حضور کی بارگاہ حضور کے چہرہ انہوں نے کی طرف اب خسرو جب حاضر ہوئے عرض کی جھک کر السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ حضور نے جواب اچھاتھ فرمایا حضور نے پوچھا خسرو کس لئے حاضر ہوئے ہو کہا حضور اپنے مرشد کو ڈھونڈنے کے لئے حاضر ہوں فرمایا کہ یہ بیٹھے ہیں اولیاء بیٹھے ہیں جن کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے انہوں نے سے دیکھ لو اب کیونکہ جہاں امیر خسرو تھے ادھر سے سارے اولیاء کا چہرہ دوسری طرف تھا حضور کی طرف تھا امیر خسرو آتے گیا گئے اور سب کے چہرے دیکھتے 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 حضور کے پاس پہنچے جب سب کو دیکھ لیا تو دیکھا کہ واقعی خواجہ نظام ادین اولیاء وہاں موجود نہیں تھے چہرے پہ تھوڑا سے آگئے وہی کیفیت تاری ہوئی افسردگی کے آساتھ تھوڑے سے ممایا ہوئے حضور نے فرمایا خسرو پریشان کیوں کیا بات ہے عرض کرنے لگے حضور اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن ملے نہیں حضور نے فرمایا کہ بس یہی ایک چہری نہیں ہے ایک چہری سے اوپر بھی لگتی ہے وہاں جا کے دھوڑے حضور نے جب اشارہ کیا نا کہ وہاں جاؤ پس حضور کے اشارہ کرنے کی دیر دی بس پر بھاری کے چہری اب یہ تو اشارہ ہی ہے نا حضور کا تو اشارہ ہی کرنا ہے جس کو بارے کلالن کی برواہ نہیں ہے ایسے بابوں کی قبر پہ لاکھوں ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا موج باہرے سماحت پہ لاکھوں سبحان اللہ تو حضور نے بشارہ کیا فرمایا حضور اوپر والی محفر میں جھنڑو جا کے اپنے مرشد اب حضور اوپر والی محفر میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اسی طرح حضور اوپر والی کچھاری میں بھی جلبا فرما رہا ہے سبحان اللہ حضور نے وہی بات ہی حلامرز کیا حضور نے جواب ارشاد فرمایا حضور نے پوچھا ہاں جی کس لیے حضور مرشد کو ٹھونے کے لیے فرما ہے دیکھ لو سارے بندوں کو دیکھا جو بارگاہ میں حاضر دیزارے وہ اولیاء تھے دیکھا تو نہیں ملے پھر ویسے افسر کی فرمایا حضور بس یہی نہیں ہے اس سے اوپر بھی ہے دیکھتا چہرے اوپر بھی لگتی ہے جاؤں وہاں ٹھونڈو حضور نے اشارہ کیا تو اوپر والی مجلس میں حاضر ہو گئے وہاں بھی حضور بندے چینج باقی سب اولیاء تدریل ہوتے جاتے اب حضور تو نہیں نا حضور اوپر والیاء اب حضور صاحب نے پہلے کچھ بنایا تھا بابات میں سب پروانی جس طرح کے مرضی ہوں حالہ سے حالہ آخری دن شمعہ تو حضوری ہے حضور صاحب نے جس کا پروانی ہے حضور صاحب نے جلوہ فرما سلام عرض کی وہی بات ہوئی حضور صاحب میں دیکھ لو دیکھ لیا وہاں بھی نہیں حضور نے فنایر کے خسرو ایک چہری سے اوپر بھی لگتی ہے چوتی میں پہنچ گئے پانچ میں پہنچ گئے چھٹی میں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو پھر وہی سارا واقعہ ہوا حضور صاحب نے چہر بھی لگتی ہے حضور صاحب کی سمبری ایک لگتی ہے وہ آخری ہے وہاں اب وہاں لگتی ہے دیکھے حضور چاہتے تو اب یہ حضور پہلے بار ہی آنے جا سکتے ہیں وہ تو سمبر چاہتے ہیں بھیے سارا تھکھارے کم بنائیا تھکھارے کل اکارے کل لو حضور شکر بنائیا تھکھارا بھر لگن مفتر جا تھا کہ یہ بھی خانہ اور یہ درجہ بر درجہ ہوتے ہیں ان کی شہرہ بھی درجہ بر درجہ ہوتے ہیں پانچہ 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 اپنے ہم کو دوری دیکھا ہے اب ایسے ہو سکتا ہے اب دیکھیں آج کل بھی ہم جسی کا نام سنیں یا ہمارے ہم بھی کسی اور کا نام سنیں یا کوئی ہمارا سنیں اور ان کے پیس صاحب کو حضوری صاحب سے لو ہو سکتا ہو اور فرنوں میں ایک مطبہ حضور کی باہرہ میں ان کی حاضر لگتی ہو اب وہ بدا کہ کہ مجھے تو عرسانی صاحب نظر نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا سکتا ہے تو چنا کے سکتا ہے کہ حضوری صاحب جب آخری پہنچے تو دیکھا وہ کسی پہنچ سارے لوگ دیکھ لیے جب آج کی حضور کی میں بھی نہیں لے آپ نے تو سمیتے ہیں کہ یہ آخری ہے آپ نے یہاں نہیں لے حضور نے فرمایا کہ ایسا لوگ میں میرے قریب ہوں انتہائی قریب آئے تو دو شخصیات حضور کے قدمے میں حاضر کی اور روکے اندر میں تھوڑا سا پردہ تھا دونوں جانے حضور نے فرمایا کہ ان میں سے دیکھ اور یہ دو منے آئے ہیں تو ایک پردہ ہٹا کے جنہوں کو زیانت کرائی گئی تو حضور سیدنا غوثل آزم زکار حضور پیر دستگیروں کے دستگیر حضور غوثل آزم حضور کے قدموں میں حاضر سب سے قریب حضور پیر 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 تو بکھانا یہ مقسم تھا کہ تمہارا پیر سارے پیروں سے اوپر آئی نشست میں اور اس وقت میں سب سے قریب حضور پیر اس لئے موسیٰی پر نظر نہیں آئے اگر پوس کچھائری میں نہیں ہوگتے اگر پوسی کچھائری میں نہیں ہوگتے تو بھنکت بھی نہیں پتاؤنا مجھ پاردہ ہی سب سے آگے ہی بیٹھے تو ہوتا ہے اس سے نکتا ہے کہ حضور باسم آزم ہمیشہ کے لئے ہی رہی ہے پہلے سے لے کے آخر تک اور پھر ان کے علاوہ جو ونی وقت کا سب سے محبوب علی ہوتا ہے حضور کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ بھی گنسی جگہا موسیقی